ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے ہو کر میرے گھر کے سہر میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو ادھر سے دوڑ کے ہے تو ان کے موں سے خجور نکال لیتا ہے آپ اسے کہیں کہ بچوں پر اتنی سختی نہ کریں آپ نے اسے بلایا وہ منافق تھا آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک خجور دے وہ کہلنے کا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے کوئی اور ہوتی تو میں دے دیتا اب چھپو کے وہ چلا گئے ایک صحابی بیٹے تھے ابو داہدہ یا رسول اللہ میں لے دو مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں مجھ سے وعدہ کرتے ہیں مجھے جنت میں لے کر دیں گے آپ نے کہا ہاں تو پیچھے پہنچ گئے کہلنے کا بھائی ایک خجور کا سودا کرو کہا جاؤ جاؤ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی تمہیں کیسے بیچنا کہلنے کی جو تیرے موں میں آتا قیمت مانگو کہلنے کا اپنا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھے سو خجوریں تھیں تو کہلنے کا اکی بات ہے باغ تیرا خجور میری مجھے اور کیا چاہیئے چھے سو خجوروں کا باغ دوڑے دوڑے آئے یا رسول اللہ میں نے خجور خرید لی آپ اب اس کو دے دیں آپ نے کہا انہوں نے مجھے تو دینی تو میں کیسے دے دی کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور خجور اس سے لے لی چھے سو خجوروں کا اب انہوں نے کہا ہمارا بشلا سودہ کینسل پہلے تھا ایک خجور لے کر دوں گا اب تیرا میرا سودہ یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی دیار ہو گئے کم میں نازکن رداہ بدارن فیاہ اے ابت داہ داہ اور انہوں نے وہی سے چھلانگ لگائی اور دوڑے دوڑے باغ گئے اندر نہیں گئے باہر سے کھڑے ہو کر گا امد داہ داہ باہر آجاؤ ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا